دوستو ہمارا فون میں کافی زیادہ application background میں ران ہوکے رہتے ہیں اور وہ ساری کے سارے application ہمارا فون کا battery کو کافی زیادہ drain کرتے ہیں تو ہم لوگ وہ سارے کے سارے جو application ہے اس کو automatically background میں ران ہونے سے کیسے روک سکتا ہوں اس لئے آپ کو ایک specific software کا ضرورت ہوگا ابھی تک کافی سارا فون میں تو automatically جو ران ہوتا ہے background میں وہ بند کرنے کا option ہے لیکن پھر بھی وہ application جب آپ open کرتے ہو پھر سے mobile open ہونے کے بعد اوپن کرنے کے بعد جب آپ ایوز کرتے ہو پھر جب اس سے ایکزیٹ نہیں کر کے ہوم بٹن پریس کر دیتے ہو تو وہ بیک گراؤنڈ میں ران ہوکے رہتا ہے ایون اگر آپ بیک گراؤنڈ بٹن بھی پریس کرتے ہو تب بھی وہ ہائی ورنیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس لئے اس فیڈیو میں دیکھیں گے سارے کے سارے جو بیک گراؤنڈ اپلیکشن ران ہوتا ہے اس کو آٹومیٹکلی کیسے بند کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ بار بار آپ کو لگ بٹن جو ہے فون کا وہ پریس کرنے کا ضرورت نہیں ہے بسیقلی ایک ہائی ورنیٹ نیشن اپلیکشن ہے اس کا پورا کی پورا سیٹنگز آپ کو دکھائیں گے پورا کی پورا پرمیشن جنرائٹ کرنا ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ دیکھئے تو آپ کو فون کا جو بیٹری ڈرین ہوتا ہے وہ اب نہیں ہوگا تو اس لئے پہلے آپ کو پلی سٹور میں جانا ہوگا میں نے یہاں پہ ہوم پہ جاتا ہو اسے پہ پہی ورنیا ہے تو دلا پلی سٹور پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ ایک اپلیکشن آپ کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے 이 کی اس سے میں دھونڈتا ہوں یہ ہے اس کے cr testoster دیا узна夫 الیٹ نیجی Therefore اس کا نام ہے فون قiere این الفکرنری رھس کو F.ii grir اس کو سارج کرنا ہوگا اب جو ہائی ورنیشن اپلیکشن ہے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ جو اپلیکشن ہے یہ میرا کو سب سے ڈال movies اور میں کافی پہلے سے اس کو استعمال کرتا ہوں یہاں پہ کافی سارا hibernation application آپ کو مل جائے گا hibernate manager hibernate app کافی سارا application لیکن یہ جو package ہے یہ بلکل free ہے اگر آپ اس میں paid جانا چاہتے ہو اس کا paid بھی ہے یہاں پہ پچاس روپیہ کا application ہے paid میں جو ہے آپ کو settings بغیرہ کوئی بھی چیز کرنے کا ضرورت نہیں ہے permission لینے کا ضرورت نہیں ہے automatically permission generate ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ pre version کو install کروں گا then step by step دیکھا ہوں گا کہ اس کو کیسے setting کرنا ہے یہاں پہ میں simple install کر رہا ہوں and یہ ایک چھوٹا سا application ہے یہاں پہ accept کرنا ہے simple سا permission آپ کو مانگے گا یہاں پہ دیکھیں 10 million اس کا download ہے and یہ کافی اچھا سے کام کرتا ہے 2.4 MB کا یہ application ہے finally یہ install ہو چکا ہے یہاں سے میں directly اس کو open کر رہا ہوں then کیا کیا permission مانگے گا وہ دیکھتے ہیں then یہاں پہ next کرنا ہوگا آپ کو then آپ کا device rooted ہے یا non rooted ہے تو I am not sure اس کو کر رہا ہوں اب ایسا ہی کیجئے اگر آپ کا phone rooted ہے تو کوئی بات نہیں ہے my device is rooted یہ کہہ دیجئے then اس کو next کیجئے next کرنے کے بعد یہاں پہ ایک permission جنرائیٹ کرنا ہوگا here is access کا permission تو یہاں پہ جو ہے greenify کا access میں جنرائیٹ کر کے دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایک privacy reason ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہو تو یہاں آپ کا merge ہے میرا کوئی بھی force نہیں ہے اس میں یہاں پہ permission دیں گے تو آپ کا data security آپ کے پاس ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 100% secure ہے حالانکہ جو google chrome ہے sorry play store ہے وہ کافی securely کام کرتے ہیں کافی اگر کوئی بھی application کے اندر الٹا سیدھے کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو application کو remove کر دیتے ہیں لیکن یہ application جو ہے کافی secure ہے trusted ہے میرا اس سب سے لیکن آپ کا data آپ کا security میں ہے اگر آپ اس طریقے کا permission نہیں جنرائیٹ دینا چاہتے ہو battery اگر زیادہ سے زیادہ use ہو جائے تو آپ کا کوئی بھی problem نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے permission جنرائیٹ دینا یہاں پہ permission جنرائیٹ کرنا ہے یہ آپ کا مجھے اگر permission جنرائیٹ نہیں کریں گے تو یہ جو background application ہے یہ run جو ہے stop نہیں کر پائے گا تو یہ permission جنرائیٹ ہو چکا ہے then میرا phone میں کوئی بھی دیکھا تھا اس لئے ایسا دکھا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں جنرائیٹ permission میں کلک کروں گا یہ permission جنرائیٹ ہو چکا ہے پھر بھی ایسا دیکھا رہا ہے تو اس کو میں skip کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں اب ابھی تک یہ finish نہیں ہوا ہے اور بھی کچھ settings جو ہے ہمارا کو یہاں پہ کرنا ہے تو یہاں پہ پھر right corner میں آپ کو کلک کرنا ہوگا then یہاں پہ settings اب settings میں کلک کرنے کے بعد root mode یہاں پہ نہیں دینا ہے smart hyper یہاں پہ نہیں دینا ہے automatic hibernation اس پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا then yes i use is daily then next کرنا ہوگا then یہاں پہ ایک اور permission generate کرنا ہوگا accessibility services اب اس کو settings کو جانا ہوگا then greenify جو ہے اس کو ڈھونڈ نہ ہوگا then automatic hibernation جو ہے اس کو enable کرنا ہوگا then ok and یہ enable ہو چکا ہے then پھر آپ کو back آنا ہے then next کرنا ہے then یہاں پہ next کرنا ہے and یہ چیز کو پھر جو ہے skip کر کے دینا ہے آپ کو then finish اب یہ finish ہو چکا ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہوگا اور بھی settings ہے بہت دیکھ لیجئے جو initial settings ہے میں نے آپ کو بتا دیا then back کریں گے then یہاں پہ جو ہے plus button پہ click کریں گے plus button پہ click کرنے کے بعد آپ جو application ہے اس کو یہاں پہ permission دے دیں گے then write جو triple turn دیکھیں گے اس پہ click then show off اس پہ click سارے کے سارے جو application ہے یہاں پہ show ہو جائے گا then یہاں پہ دیکھیں سارے کے سارے جو میرا application ہے یہ ہے یہ ہے یہ دونوں کو میں stop کر رہا ہوں then یہ والا ایک application ہے اس کو میں stop کر رہا ہوں اس کو stop کرنا چاہتا ہوں مطلب یہ automatically جب run ہوگا تو یہ بند ہو جائے گا then اس کو میں stop کر رہا ہوں then جو سارے کے سارے میرا application ہے جو آپ چاہتے ہو کہ وہ hibernate ہو جائے آپ کا application ہے وہ hibernate ہو جائے اس کو آپ یہاں سے directly بند کر سکتا یہ دیکھیں یہ clean muster application ہے اس کے اندر بھی hibernation process ہے لیکن وہ process میں کچھ دکھتا ہے جیسے کی اس کے اندر hibernation automatically نہیں ہوتا ہے اس کے اندر جو hibernation automatically ہو جاتا ہے اسی لئے آپ کا battery جو آپ drain نہیں ہوتا ہے میں سارے کے سارے application کو یہاں پہ hibernate کر دیتا ہوں سباہ جو میرا youtube application اور بھی ہے then یہاں پہ tick دے دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اور بھی ایک steps ہے یہاں پہ right جو triple دیکھیں گے اس پہ click create hibernation shortcut اب اس پہ click کرنے کے بعد slip and hibernate اب اس پہ click کیجئے then آپ جو home button ہے نیچے home button پہ آپ اس کو set کر لیجئے جیسے میرا حساب سے میرا phone میں کیا ہوتا ہے کہ یہ sleep and hibernate کا شرٹ cut یہاں پہ create ہو چکا ہے میں اگر اس پہ click کروں گا تو hibernate ہو جائے گا کیونکہ میرا phone میں آبی hibernate نہیں کرنا چاہتے کیونکہ میرا phone کا screen آبی record ہو رہا ہے اس پہ click کروں گا log بھی ہو جائے گا سادھی hibernate بھی ہو جائے گا then home button ہے اس پہ ایک بار click کرنا ہے یہ دیکھئے میرا phone میں option آرہ ہے آپ ایسا option نہیں بھی آسکت ہے تو مجھے تو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو hibernate سے رکھتے ہے lock ہونے سے رکھتے ہے اب hibernate دیکھانے کی چکر میں جو میرا phone lock چکا تھا تو پھر سے record چلو کر چکا ہوں تو یہاں پہ سارے سارے settings میرا ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں جیسا ہی اس کو کروں گا sleep and hibernate پہ کلک کروں گا تو میرا phone lock ہو چاہے گا سارے کے سارے اپلیکشن ہے background میں بند ہو چاہے گا تو آپ جو battery ہے phone drain نہیں ہوگا آپ phone کا battery اس کو drain نہیں کرے گا اگر لگ اچھا تو فرنس ہے اس ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا thank you watching this video keep sharing keep watching digital pandit تو اگر digital pandit چنل پہ نئے ہو تو اگر اگر لائک ساتھ ساتھ جو بی لائک اگر ملتا رہا ہے جو میرا سبسکر برہا ہے اس کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے